السلام علیکم سٹوڈنٹ تو سٹوڈنٹ آج ہم پڑھیں گے ٹرکس پر بوائلزلا اینڈ چارلسلا تو سٹوڈنٹ آج کا امارا یہ جو ٹرکس ہے یہ بہت ذرہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج ہم اس ٹرکس کی طرح بوائلزلا کے بہت سارے ام سی کو سالف کر سکیں گے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ فور گراب ڈرا کیے ہیں اور میں آپ سے کہتا ہو یہاں پہ امانگ دا پلاٹس آب پی ورسز والیوم اس گیون بلو ویچ ون کرسپونڈس تو بوائلزلا ان سب میں سے بوائلزلا کی کرسپونڈنز والا کونسا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ بوائلزلا میں کہتا ہے کہ والیوم از انورسلی پروپورشنل ٹو پرسر اب ٹمپریچر ان نمبر آپ مولز اپا غیس رمین کانسٹنٹ جب ایک گیس میں اس کے تپرریچر کانسٹنٹ ہو اس کے نمبر آپ مول کانسٹنٹ ہو تو والیوم انورسلی پروپورشنل ہے پرسر کا اس کا میننگ یہ کہ جب والیوم انکریز ہو جاتا ہے تو پریشر ڈیکریز ہو جائے گا اور یہ جو گراب بن جاتا ہے اس گراب میں کرب ہوگا اور اس کرب کو ہم اس کرب کے شیپ کو ہم ہائپربولا شیپ کہتے ہیں اور اس کرب کو ہم آئیسو ترم کہتے ہیں اب یہ جو گراب تھا یہ آپ سب لوگوں کو میرے خیال سے آتا ہوگا اور یہ آپ کے بک میں بھی دیا ہے لیکن یہ گراب میں نے آپ کو اس وجہ سے پڑھایا کیونکہ اس گراب پہ بہت سارے ایمزی کیوز آگے بیسٹ ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اب یہاں پہ چارل اسلام ہم اگر چارل اسلام کو پڑھے تو چارل اسلام ہمیں کہتا ہے کہ والیوم آف اففیکسٹ ماس آف اگیس اس ڈاریکلی فرفورشنل تو ٹمپریچر اے پریشر اس کانسٹنٹ جب کسی بھی گیس کا پریشر کانسٹنٹ ہو تو اس کا والیوم اس کے ٹمپریچر کے ڈاریکلی فرفورشنل ہے ٹھیک ہے اور اس کی طرح جو گراب بن جاتا ہے اس میں سٹریٹ لائن ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ ایک گراب ہے اور اس گراب میں ٹو سٹریٹ لائن ہیں ایک جو ہے اس کا پریشر پی ون ہے اور دوسرا جو ہے اس کا پریشر پی ٹو ہے ٹھیک ہے اور یہ چارل اسلام کا گراب ہے اب ہم سے یہاں پہ کہتا ہے کہ ہم سے کہتا ہے کہ پریشر پی ون گریٹر ہے پریشر پی ٹو سے پریشر پی ون سمالر ہے پریشر پی ٹو سے pressure p1 is equal to pressure p2 ہمیں value نہیں دیا ہے نہ volume کا value دیا ہے نہ temperature کا value دیا ہے اور نہ pressure کا ہم چار لسلہ کی طرح یہ کس طرح پائنٹ کر سکیں گے تو یہ چار لسلہ اور ویلزلہ پہ best بہت ساری اس طرح کی مسیکوس آتے ہیں اس کے علاوہ جو مسیکوس آتے ہیں اس میں آپ کو pressure دیا ہوگا اور volume دیا ہوگا یہ جو increase degrees کا معاملہ اس طرح ہوگی اب ideal guess equation کو اگر ہم دیکھیں تو ideal guess equation is equal to pv is equal to n r t ideal guess equation کے carding یہ ideal guess constant r یہ نمبر آپ مولے یہ بھی constant ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو pressure جو ہے directly proportional ہے temperature کا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں اس طرح جو ہے یہ ایک straight line ڈرو کی یہاں پہ اور یہاں پہ ٹھیک ہے اب let's suppose یہ ہمارے پاس 1 decimeter volume ہے یہ 2 decimeter ہے اور یہ 3 decimeter ہے یہ ہمارے پاس 1 1 kelvin ہے 1 kelvin تو نہیں ہو سکتا لیکن میں لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ 1 kelvin ہے یہ 2 kelvin ہے ٹھیک ہے اور یہ 3 kelvin ہے ٹھیک ہے student 1 kelvin بھی ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ 1 kelvin نہیں ہو سکتا لیکن بہت زیادہ low temperature ہے اس temperature پہ جو ہے gas مالی کے اور gas کا volume جو ہے وہ زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب let's suppose میں نے یہاں پہ آپ کو proof کرنا ہے کہ اس میں سے کون سا pressure زیادہ ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس point پہ ان دونوں کا volume same ہے 3 decimeter volume ہے لیکن اگر ہم اس point پہ دیکھیں تو اس point پہ پی 1 کا pressure جو temperature ہے وہ 2 kelvin ہے اور اس point پہ پی 2 کا temperature 3 kelvin ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی 2 کا temperature جو ہے وہ greater ہے پی 1 کے temperature سے ٹھیک ہے پی 2 کا temperature جو ہے وہ greater ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ temperature is directly proportional to pressure تو پی 2 کا temperature زیادہ ہے تو اس کا meaning یہ ہوا کہ پی 2 کا pressure بھی زیادہ ہوگا تو یہاں پہ پی 2 کا pressure is greater than پی 1 یہ جو ہے correct ہے اب یہ میں آپ کو ڈارک بھی بتا سکتا تھا لیکن آپ کے لئے توڑا بہت روح کیا آپ کو جدھر بھی اس طرح کی graph ملے چارلس لاکھے اور آپ کو بہت سارے graph straight line دیا اور آپ سے کہتا ہے کہ اس میں سے کس کا pressure سب سے زیادہ ہے تو جو سب سے جس کا vertical سب سے کم ہوگا یعنی جس کا height سب سے کم ہوگا تو اس کا pressure سب سے زیادہ ہوگا اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو اس کا height پی ٹو کا height پی ون سے کم ہے تو پی ٹو اس کا pressure زیادہ ہے تو چارلس لاکھے اگر آپ کو اس طرح کی mcq آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے جس pressure کا سب سے چھوٹا height ہے اس کا pressure سب سے زیادہ ہوگا اور یہ میں نے آپ کو proof کر کے دکھایا اب یہاں پہ boils لاکھے ایک mcq best ہے 1,2 and 3 are 3 isotherm میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو curve ہے اس کو ہم isotherm کہتے ہیں ٹھیک ہے 1,2,3 are 3 isotherm respectively temperature to 1,2,2 and 3 temperature will be in order ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ boils لاکھا ایک graph ہے اور اب یہاں پہ ہم نے point کرنا ہے کہ کون سا temperature سب سے زیادہ ہے اور کون سا temperature سب سے کم ہے تو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ اس point پہ ان تینوں کا pressure جو ہے let's suppose یہ 4 ہے ٹھیک ہے 4 ایٹی اے میں let's suppose اس point پہ ان تینوں کا pressure کیا ہے same ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس کا volume زیادہ ہے اس کا volume اس سے کم ہے اور اس کا سب سے کم ہے تو اگر ہم دیکھیں تو number third کا volume سب سے کم ہے number second کا جو ہے وہ third سے تھوڑا زیادہ ہے اور number first کا سب سے زیادہ volume ہے ٹھیک ہے تو volume is directly proportional to temperature جس کا volume سب سے زیادہ ہوگا اس کا temperature سب سے زیادہ ہوگا تو سب سے زیادہ volume first کا ہے پھر second کا اور پھر third کا pressure تو constant ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تو ہم نے point out کیا کہ one is greater than two is greater than three تو student اگر آپ جدھر بھی boils la کا graph ملے تو جس کا vertical یعنی جس کا height سب سے زیادہ ہوگا جس کا height سب سے زیادہ ہوگا اس کا temperature بھی سب سے زیادہ ہوگا ٹھیک تو boils la curve سب سے زیادہ ہے تو جس curve کی height سب سے زیادہ ہوگا اس کی temperature زیادہ ہوگا چارل اسلام اگر ہم نے point out کرنا ہے کہ کس temperature سب سے زیادہ ہے تو جس straight line height سب سے کم ہوگا تو پریشر سب سے زیادہ ہوگا تو student ی تھی آج کی ہمارے ٹوفیق تینک ی اللہ حافظ